اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث شاہد قریشی ڈیبیٹ بیٹ شاہد قریشی کے آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ ناظرین دریائے ساتھوں میں جیسے جیسے پانی کے پوزیشن اس کے بہاو میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بیسے بیسے ہم روٹین کے ساتھ سے اپنی ناظرین کو آپ ڈیٹا کیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم نے اکتالیزار کیوسک پھر سیونٹی وان تھاؤزنڈ کے لگ بگ جو پانی کا ریلہ تھا اس کے حوالے سے ریپورٹ کیا قرارلی پوزیشن میں چوراسیزار تین سو چالیس کیوسک پانی کے ریلے نے اتنا دباؤ ڈالا ہے کہ چشتیاں کے کرائیٹیریے سے جتنے حفاظتی بند ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں حفاظتی بند ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں پر جو موزہ جات متاثروں ہیں اس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق جو رقبہ زیرے آب آیا ہے اس رقبے کی تعداد چھے سو سے ساتھ سو مربع بتائی جاتی ہے اگر اس کی کلکولیشن ایکڑ میں کی جائے تو تقریبا پندرہ ہزار سے اباب جو ہے وہ ایکڑ پہ ارازی جو کھڑی تھی فصلیں کھڑی تھی وہ جو ہے بلکل پانی میں ڈوب چکی ہیں اس کے ساتھ اگر رہیشی آبادیوں کو بتایا جائے تو رہیشی آبادیاں جتنی دریائے بیلٹ میں وجود تھی تمام پانی کے جو ہے بہاؤ میں آ چکی ہیں متعدد مقامات پر بستیاں جو ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہیں ہم نے ایسی ایک بستی جو ہے اس کو چوز کیا ہے اور سپیشل طور پر یہ لوگ جو ہے انچی جگہ پر بیٹھے ہیں جس وجہ سے ہم نے یہاں پر چار پائیاں لگائی ہوئی ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی مدد سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہے بھجن کیا حال خریت ہے ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا حاکم علی حاکم بھائی یہ کون سی جگہ ہے بستی چندرانی میں سن پچاسی سے اٹھاسی کے راؤنڈ آباؤٹ ایک سلاب آیا تھا اسی چشتیاں بہاول نگر میں جس نے بہت زیادہ تباہی مچائے اٹھاسی میں آیا تھا اس سلاب کی نسبت کیا یہ اسی طرح کا پانی ہے یا زیادہ ہے یہ اسی طرح کا پانی ہے اسی طرح نقصان کر رہا ہے اس موزہ چندرانی کے یارہ مربع ہیں رقبہ جو زیر آب آ چکا ہے ہم بیر دن سے فسے ہوئے ہیں یہاں بیٹھے ہیں کوئی انداز نہیں ساڑی مقامی بندے جو آج کھانا دنے آئے ہیں ساڑی جو مقامی ہیں لوگ وہ کرایا لے کر آدمیوں کو لے کر آئے ہیں وہ ہمیں پچھا گئے ہیں ناظرین حاکم بھائی بیٹھے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ریلیٹیو جو ہے ان کے لیے کھانا کھانا ہے لے لے کے آئے لیکن ان کو جو کنوینس فرام کی گئی چونکہ ان کے چاروں اطراف پانی ہیں میں جس جگہ بے بیٹھا ہوں اس کے چاروں اطراف پانی اور پانی کی سطح جو ہے پانچ فٹ سے لے کر آٹھ فٹ تک گہرائی ہے اس کی جو وہ پانی یہاں پر انچا آ چکا ہے حیران کنو بات یہ ہے کہ اگر کوئی کھانا دینے کے لیے آتا ہے اس کو جو ہے یہاں پہ مقامی لوگ جو یہاں بیڑا اپریٹ کرتے ہیں یا ملا کہلاتے ہیں لمحہ فکریہ ہے کہ اگر مسئیبت کی اس گھڑی میں وہ لوگ ان کو کھانا دینے کے لیے آنے والے لوگوں سے پیسے چارج کرتے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ دوسری جانب اگر میں بات کر دوں چیشتی انظامیہ کی تو چیشتی انظامیہ بلکل خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے حاکم بھائی ظاہر ہے کسی معاشرے میں ایک انظامیہ کا کردار ہوتا ہے اس میں ایسسٹن کووشنر ہوتا ہے تحصیل دار ہوتا ہے ریونیو سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں عدر ادارے ہوتے ہیں ریسکیو نے کیسا تعاون کیا ماشاء اللہ بہت سیسٹن نے تعمل کر رہے جس طرح مفہول کرتے ہیں وہ فوری پہنچتے ہیں بچوں کو بھی باہر لے جاتے ہیں ہم سعودہ لے کر چیشتی ماتا جیلو سے واپس آتے ہیں پوچھا آتے ہیں گار بڑی میر بانی ان کی ریسکیو کے علاوہ جو باقی دارے ہیں اسسسٹن کمیشنر ہے تحصیل دار کوئی دارہ نہیں ہے ساڑھے ساتھ کسی نے آکے پوچھا ہی نہیں وہ آتے ہیں باہر کھڑے ہو کر ویڈیو بڑھا کر واپس چلے جاتے ہیں ناظرین یہ یہاں کے باسی ہیں جو اس پوزیشن میں اس معاملات میں جو ہے سارے لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے جو تفصیل بتائی ہے یہ ان کا ریالی دکھ ہے چوراستی ہزار تین سو چالیس کیوسک کا جو پانی کا ریلہ ہے وہ اس قدر تباہی مچا رہا ہے لیکن ریسکیو بغیر کسی روک ٹوکے اپنے فراہم کردہ وسائل کے مطابق لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دن رات کام کر رہا ہے فسیلیٹیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کتنے لوگوں کو انہوں نے جو ہے یہاں سے ریسکیو کیا کس طرح انہوں نے معاملات کیونکہ پچھلے پیس دنچے جو سلاب کی صورتی آر چل رہی ہے ہم ریسکیو کا جو ورشن ہے کشتی میں چل کے تاکہ ساتھ ساتھ میں آپریشن بھی چلتا رہے اور ان سے گفتکو بھی ہوتے رہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہم نے آپ کو لوگوں کی آراز سنائی ریسکیو وان وان ٹو ٹو انہوں نے فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کیا وسائل بروے کار لا رہا ہے ان کی جانب سے فراہم کردہ جتنی بھی خدمات ہیں خواہ وہ لوگوں کو ریسکیو سے ریلیٹڈ ہو خواہ وہ انسانی ہمدردی ہو خواہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کسی بھی ناغھانی صورتحال جب بھی پاکستانی عوام نے اس ریسکیو وان وان ٹو ٹو کو یاد کیا ہے انہوں نے اپنی خدمات جو ہے فوجی سر انجام دی ہیں چیشتیاں میں اس وقت میں ساتھ محمد سجاز صاحب جو انچارج ہیں ریسکیو وان وان ٹو ٹو کو موجود ہیں سر سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں نقصان پہنچائے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ یہ دولہ کوکا پوائنٹ ہے یہاں پہ اور بھی بہت سی بستی ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے دو دن پہلے جو بان ٹوٹا ہے اس سے چندرانی بستی اور اور بھی بہت سی نو بستی ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ پانی آ چکا ہے لوگوں کے گھروں تک پانی جو بستی ہیں وہاں پہنچ چکا ہے ان کی جو بینیاں ہیں اور جو ان کے جانور مال مواشی ہیں وہاں پہ پانی آ گیا ہے اور ہم نے لوگوں کو اگاہی وارننگ دی ہے کہ یہاں سے چلے جائیں سیف مقامات پر اور ہم نے ان کو شفت بھی کیا ہے ان کے موال مواشی کو ان کے جو قیمتی سامان ہے اس کو اور لوگوں کو بھی اور جب بھی ہمیں کال آئی ہے ہم نے اپنے پورے دل لگی کے ساتھ کام کیا ہے اور ان لوگوں کو سیف مقامات پر شفت کیا ہے سر ہم نے اس پورے علاقے میں ریپورٹنگ کی ہے اس ریپورٹنگ کے درام ہم سب سے بڑا جو لمح فکریہ یہ آیا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو انہوں نے سب نے قابل تعریف قرار دیا کہ آپ اپنے تمام وسائل بروے کار لاتے ہیں لوگوں کو جتنی آپ کے خدمات ہیں وہ بغیر کسی روکٹوں کے فرام کر رہے ہیں ایک تو سب سے زیادہ مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ پرائیویٹلی بیڑے ہیں وہ بیڑے جو ہے لوگوں کو خدمات سارا انجام دے رہے ہیں پیمٹ کے عوض جس پر مقام انتظامیہ کو نوٹس لنے چاہے ظاہر ہے جناب کے جورسٹیکشن میں جناب کے کرائیٹیری میں وہ نہیں آتی اس کے احساس ہم نے آج دیکھا کہ آپ نے لوگوں کو کھانا پروائیڈ کیا ہے کیا یہ خدمت خلق کا جذبہ کس کی ہدایت پر آپ نے آج یہاں پہ جو ہے اس کو فرض کو ادا کیا ہے کھانے کی فرامی کے جی جس طرح کہ ہم اپنے ڈسٹرک ایمرجنسی فیصد راو شرافت صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم اپنے پوائنٹ پہ چوبیس گھنٹے ایکٹیو ہیں جب بھی ہمیں کال میں حصول ہوئی ہے ہم نے فوراں وہاں پہ رسپونس کیا ہے اور فنسے ہوئے لوگوں کو نکالا ہے اور آج سپیشل ڈسٹرک ایمرجنسی فیصد راو کی ہدایت کے مطابق وہاں سے انہوں نے سپیشل باول نگر سے کھانے کا رینج کرا کے بریانی کے باکس بنوا کے ادھر بیجے اور جو کہ ہم نے ضرورت من جو تھے بچے عورتیں وہ ان کو تقسیم کیا ہے ہم نے جہاں بھی جو ایسٹی میٹڈ نقصان ہے اس کے مطابق جو موزہ جات یہاں پہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اس موزہ جات کا جو ٹوٹلی رکبہ سارے دریائی پانی کی زد میں آیا ہے وہ بنتے ہیں چھ سو سے سات سو مربع اگر ان کو ایکڑ میں ہم کروائٹ کرتے ہیں تقریباً پندرہ سے سولہ ہزار کے راؤنڈ آباؤڈ جو ہے نقصان ہوا ہے کھڑی فصلوں کا ہر بندے کا سب سے زیادہ مسئلہ یہی تھا کہ ہمیں ریسٹیو نے فسیلیٹیٹ تو کیا ہے لیکن کھانے کا اور ادروائز جو امدادی کیمپ ہیں ان کیا یہاں پہ نہ ہونا ہر بندہ اس کا شکوا کر رہے ہیں آپ کیا رائے رکھتے ہیں جی ہم تو جیسے کہ ہمارا ایک میار ہے ریسکو ون ون ٹو ٹو کا اس میار پہ ہم پورے اترتے ہیں اور چاہے پہلے بھی ہم اپنے جو خدمات اثر انجام دے رہے تھے فلٹ میں بھی ہم اپنے افسران بالا کی ہدایت کے مطابق اپنی پراپر ہم کام کر رہے ہیں اور جہاں سے ہمیں کال آتی ہے وہاں پہ ہم رسپونس کرتے ہیں ہم نے تقریباً یہ تحصیل چشتیاں میں تیرہ ساڑھے تیرہ سو کے قریب لوگوں کو ایویکوئیٹ کیا ہے اور ان کے سینکڑوں جو ان کے جانور تھے ان کو بھی ہم نے محفوظ مقامات پر پنچایا ہے اور ان کے جو قیمتی سمان تھا جس طرح پانی کا بہاؤ پیچھے سے بھی زیادہ ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اب بھی اپنے گھروں میں براج مان ہیں ظاہر ہے اپنے گھر کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے ان کے رکبے ہیں یہاں پر جمع پونجی ہے ان کی کیا میسج ہے ان کے لیے کہ انہیں اپنی زندگی کو دعو پر نہ لگانا چاہیے فوری خالی کر دینا چاہیے بہتر تو یہی ہے کہ ان کو یہ اپنے یہاں سے نکل مکانی کرنی چاہیے سیف مقامات پر جانا چاہیے ہماری خدمات ان کے لیے حاضر ہیں ہم نے ہر بستی میں ہر گاؤں میں ہر جو بینی ہے جہاں پہ ان کے غرمال مویشی بھی ہیں ہم وہاں تک بھی گئے ہیں اور ان کو یہی میسج دیا ہے کہ جب بھی آپ کو ضرور پڑے ہم اکال کریں بہتر ہے کہ آپ لوگ ابھی مارے ساتھ چلیں اور آپ کو سیف مقامات پر پنچایا جائے اور ہم نے کیا بھی ہے ان کا جو بھی سمان تھا قیمتی اس کو بھی شفٹ کیا ہے اور جو کہتے ہیں کہ ہمارا ادھر سمان پڑا ہے ہم ادھر ہیں ان کو بھی ہم نے بار بار یہ ہی کہا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہوں ناظرین یہ تھے سجاد صاحب جو ساری صورتحال بتا رہے تھے میں آپ کو بتاتا جلوں کہ مقامی چیشتیاں کی زامیہ ریسکیو ورن ون ٹو ٹو سے ہٹ کر انہیں ہوش کے ناخون لینے چاہیے اسسٹن کمیشل چیشتیاں کو چاہیے کہ ان علاقہ جات میں اگر ریسکیو فسیلٹیز فراہم کر رہا ہے خدارہ آپ کی بھی ڈیوٹی ہے ایز ایڈمنسٹیٹر آپ کی بھی کچھ جو ہیڈ ڈیوٹیز بنتی ہیں ان کے لیے امدادی کیمپ لگائے جائیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے ان کے لیے ادھر جو فسیلٹیز جس کے وہ حق دار ہیں وہ بھی ان کو فراہم کی جائے تمام لوگوں کا حکامی بالا سے یہ مطالبہ ہے کہ خدارہ فلٹ سے متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے آئیں اور کم سے کم ان کے کھانے کا کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ اس دریائی پانی سے متاثرہ لوگ دو سے تین وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھا سکیں ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام ملیں گے پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ نئے ایشو کے ساتھ کسی نئے مہمان کے ساتھ اب تک کے لیے اپنے حس شاید قرشی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ